اور اب آپ کو بتائیں کہ خان کا ڈوگرہ میں پنجاب حکومت کی طرف سے رمضان بازار لگانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں سستہ رمضان بازار کو کامیاب بنانے کے لیے ایسی صفدر آباد نائم اللہ بھٹی نے مختلف بازاروں کا دورہ کیا مزید جانتے ہیں مدسر علی بھٹی کے ریپورٹ میں سلسلے میں پنجاب حکومت کی طرف سے سستہ رمضان بازار لگانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں ایسی صفدر آباد نائم اللہ بھٹی نے مختلف بازاروں کا دورہ کرتے ہوئے دکانداروں سے علاقاتیں کی انہیں حکومت کی طرف سے مہیا کی گئی ریل ریل لسٹوں کے مطابق ایشیا فروک کرنے پر زور دیا اللہ بھٹی نے دنیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کا ایمیٹ آف پنجاب کی حدایت کے مطابق تحصیل صفدر آباد میں دو رمضان بازار لگائے جا رہے ہیں ایک ریل روڈ صفدر آباد اور دوسرا خان کا ڈوگرہ میں لاہور سرگوزہ روڈے پولیس سٹیشن کے ساتھ اس سلسلے میں ہم نے رمضان کنٹنگینسی پلان برتب کر لیا ہے اور اس میں جتنا بھی الائیڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی ڈیوٹی روسترز لگ گئے ہیں ہماری انجمن تاجران سے اور باقی تمام محکموں کے افتران سے تین چار میٹنگز ہو چکی ہیں ووجیٹیبل اس کے سٹرال ہوں گے چار فروٹ کے سٹرال ہوں گے کولڈرنگ کا ایک سٹرال ہوگا کریانہ مرچنٹ کے دو سٹرال ہوں گے اسی طرح گورومنٹ کے سبسیڈی ریٹ پر جو چینی مہیا کرے گے اس کا بھی ایک پوائنٹ ہر رمضان بازار میں ہوگا فلور آٹا اس کا سل پوائنٹ ہم بنائیں گے اسی سفر آباد میں مارکٹ میں سبزی، پھل، گوش، ڈال اور چینی کی کوالٹی چیک کی اس کا کہنا تھا کہ ایشیا کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ کوالٹی میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اب حکومت کا سستہ رمضان بازار لگانے کی تیاریاں دورو شور سے جاری ہیں دیکھنا یہ ہے کہ عوام کو ان بازاروں سے کس حد تک رلیف ملتا ہے دستر علی ورٹی دن نیوز خانکہ ڈوگرا